حضور علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو اب ہمارے پاس پانچ نعمتیں ایسی ہیں فرمایا کہ ان سے پہلے دیگر پانچ چیزوں کو قبل اس کے کہ وہ تم پر حاوی ہو جائیں ان پانچ نعمتوں کو غنیمت جانو مراد یہ ہے کہ make the most of these five things وہ پانچ چیزیں کیا ہیں فرمایا حیات کا قبلہ موتک موت سے پہلے تمہاری زندگی وہ لوگ جو ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بھی موت کی حقیقت کا انکار نہیں کرتے کبھی بیٹھ کر اس کا میڈیٹیشن کریں تنہائی میں بیٹھیں ہو سا کہ تو آج کچھ وقت نکالیں میڈیٹیشن کریں کہ مجھ پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا کفن بوسیدہ ہو جائے گا اور مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کی ایک ابتداء بھی ہے اور زندگی کی ایک اس دنیا میں انتہا بھی ہے تو لہٰذا زندگی کی حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو موت کی حقیقت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے فرمایا اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو اور اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف اوقات سے پہلے ان کو اللہ کی نعمت جانتے ہوئے غنیمت جانو وشبابہ کا قبل حرمک اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو سات افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا شید عطا ہوگا سایہ اور ظل عطا ہوگا تو ان میں سے ایک شابن نشعہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی اپ برنگنگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئے ہو اگر آپ اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے قلب اور ذہن میں سما جائے گی تو جو سکون اور اتمنان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور کبھی تنہائی میں اس کے ذکر میں دو آنسو بہانے میں نصیب ہوگی وہ لذت اور نعمت آپ کو دنیا کے کسی مقام پر نصیب نہیں ہوگی تو لہٰذا اپنے اس گولڈن ایج کو آپ اس کا اچھا استعمال کریں وہ غنہ کا قبل فقرک اور فقر سے پہلے اپنے غنہ کو جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے فرمایا اس کو غنیمت جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مطلب اس کے بارے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ فکر لاہق نہیں ہوتی وہ دو نعمتیں کیا ہیں فرمایا یہ دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں اب آپ سوچئے کہ ابھی جسم میں طاقت ہے جیب میں پیسے ہیں اگر دانت ٹوٹ جائیں آنکھوں کی بینائی کمزور ہو ہاتھوں میں لاتھی آ جائے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے اور آپ بہت سے کاموں کے کرنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود ویلنگ نیس تو ہے لیکن اس کا پوٹینشل آپ کے اندر موجود نہ ہو تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کی کیا قدر و قیمت ہے دوسرا ہمارا فارغ وقت ہے تو وقت ایسی چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں لیکن آپ کو یہ بات بہت خوبی معلوم ہے کہ جب سے ہم انٹرنیٹ ایڈکشن کے عادی ہوئے ہیں ہمارے پاس مسلسل ڈیوائسز ہیں تو اب ہمارے پاس فارغ وقت کا ہونا یہ تقریباً نممکن ہو گیا بہت توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا کے کسرت سے استعمال کی وجہ سے ہم بہت سوشل انٹریکشن میں آگے بڑھ گئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آپ سوچیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی تصویر کھیج کر فیس بک پر لگا دیتا ہے اور لوگ وہیں اس کی عیادت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دا فرمائے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے گھر والوں کی تصویر کھیج کر پھر لگا دیتے ہیں تو لوگ وہیں کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِ ہوں اور وہ ایموشنز جن میں انسان انسان کے جذبات حقیقی معنی میں دوسروں تک منتقل ہونے چاہیے انسان واقعتاً ہس رہا ہوتا ہے لیکن وہ رونے کی ایموجیز بھیجتا ہے رو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسمائلیز بھیجتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ حقیقت سے دور کر دیا ہے بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے وقت نہیں ہے پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں ان کی قدر کرنا